موسیقی عزیزان محترم مسلسل موجودہ حالات پر آپ حضرات کے طرف سے توجہ دلانے پر آج یہ نشست تکھا سب سے پہلے تو میں مسجد گرانے پر ہمارے سی ایم صاحب کی مضمت کرتا ہوں اور ان کے بارے میں میری ایک ہی رائے ہے وہ جس کی سالگیرہ بنائے وہ نی کے چیلے ہیں اب ان کا بھی وہ یہ حال ہوگا جو اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑی باتیں کہنے والے صاحب کا انجام ہوا تھا ایک بات یاد رکھئے ہے اللہ کے گھروں کو گرانے والوں سے ہماری دوستی ہرگز نہیں ہو سکتی چاہے کوئی بھی رہے اگر جو اللہ کے گھر کو گرایا ہم یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ اس کو بھی گرائیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ وقت ایسا ہے جہاں دنیا تمام میں ایک عجیب و غریب کا عفیت ہے لوگ بیماری سے مر رہے ہیں بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ایسے وقت میں لوگ ڈان میں آپ کا یہ کام کرنا مجھے حیرت کی بات ہے اور یہ سی ایم صاحب کی خوبی ہے کہ انہوں جس کی تعریف کرتے ہوں سی کے بلڈنگوں کو ساف کرتے ہیں نظام کے بارے میں بڑے بڑے بول بولتے ہیں اور ان کے کارنا میں دیکھو آپ جتنی نظام کی عمارتیں ہیں اس کو ڈھانے میں انہوں سب سے آگے ہیں تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نام سے ہمارے ساتھ ہے کام میں ہمارے پورے کے پورے درسی مراوکے چیلے ہیں لہٰذا میں اس وقت ہمارے سی ایم صاحب سے ہو یا حکومت سے ہو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ دو مساجد جو شہید کیے گئے ہیں وہ آپ دوبارہ پہلے تعمیر کریں آپ کا سیکریٹیٹ تعمیر ہو یا نہ ہو ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے دوسری گزاری شماری یہ ہے کہ عثمانیہ دوا خانے کو آپ بجائے اس کے کہ گرا کے دوسری عمارت بنانے کے اسی کو آپ چاہر تو نئے سرے سے تعمیر کر سکتے ہیں اور اس وقت جو بیمار بیچارے وہ دوا خانے میں پڑے ہیں ان کے لیے وینٹی لیٹر کا انتظام کیجئے ان کے لیے دواؤں کا انتظام کیجئے آج ضرورت ہے ہر گلی میں ہر مخام پر ہر محلے میں اس وبا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اس میں کوئی ہمارے حکومت کے طرف سے زیادہ آگے بڑھ کے کام نہیں کیا جا رہا ہے ہم حکومت سے مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ سخت طور پر ایکشن لے اور اپنے آج تعمیری کام کو جو ہے وہ مکمل کرائیں اور عثمانیہ کی بیلڈنگ کو نئے سرے سے جو بھی اس کے کمزور یعنی یہاں سے یہ پانی وغیر آ رہا ہے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں اور ان عمارتوں کو اہمیت دیجئے آپ صرف نام لے کے خوش مت کیجئے اگر واقعی آپ انہوں کو چاہنے والے ہیں تو ان کی عمارتوں کو بھی مضبوط کیجئے اور ہمارے کمیشنر صاحب سے اپیل ہے کہ اب عید کا موقع آ رہا ہے اب اس عید کے موقع پر آپ ہمارے تمام حباب کو بلا کر مشورہ کیجئے اور کر کے اس کے انتظامات کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں بھی ایک مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ مشاورت رکھیں گے اور دوبارہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ اچکل خربانی کا جو چل پڑا ہے خربانی ہر ایک پہ ہے ہاں ایسی صورت میں جہاں آپ کو خربانی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے جیسے بمبئی میں حالحال میں ہمیں پڑا وہاں اجازت نہیں دیں گے ایسی صورت میں وہ بات ہو سکتی ہے مگر یہاں بیسی بات نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور آپ حضرات کے سوال کچھ ہے تو پوچھئے آپ موجود ہیں اس وقت سے پول دارا ہوں میں انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اللہ کا گھر ہے وہ یقیناً انشاءاللہ دو مساجب دھنائے بغیر ہم نہیں رہیں گے دو باتیں میں حال حال میں بھی میں کسی تفسس سے میں بول بھیجا ہمارے کو یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ ہمارے کچھ علماء کو لے جائیے آپ جہاں اس وقت مساجد تھے وہاں ہمارے کمیشنر صاحب سے میری خواہش ہے اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں ان کے پی اے سے سی ایم صاحب کی کیا رہتے ہیں بھئے ہوں سیکریٹری چیف سیکریٹری سے کہ وہ ہمارے کو لے جائے اور وہ دونوں مساجد کا معنی کرائے تاکہ ہم کو معلوم ہو گر گئی یا گرائی گئی لیکن بوٹ کی جانے سے کوئی ایروزریشن پاس نہیں کیا رہا ہے آپ کی سیکلے میں کیا پہلے ہیں دیکھئے وقت بوٹ کس کے کنٹرل میں ہے وہ وقت بوٹ کا خود کنٹرل جو ہے سی ایم صاحب کے ہاتھ میں ہے اب وہ وقت بوٹ کے اندر بیٹنے والے کون ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں تو اب آپنا سی ایم سے مطالبہ کریں ہیں سی ایم سے لڑے ہیں لڑی ہماری کسی اور سے نہیں ہے کیونکہ گرائے انہوں انہوں جواب دینا ہمارے ایک نیوز وغیرہ میں پڑا میں کہ کچھ انہوں نے کوٹ میں کچھ داخل کیا ہے بلکر جب تک کہ وہ فیصلہ یعنی وہ جو فیصلہ ہاں ہوا ہے وہ ہاتھ میں نہیں آیا جب تک کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ کوٹ میں کیس ہے موسیقا 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 موسیقا